اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو بیورز کیا حال ہیں ہم سب کے ٹھک ٹھاک ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہیومن ریسورس منیجمنٹ کے اندر ہمیں ایک ٹاپک دیا گیا ہے ارگنیزیشن آف فیڈرل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ کہ جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ ہے اس کا سٹرکچر دیکھیں اس کی ارگنیزیشن دیکھیں وہ کس طرح کام کرتی ایک سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں فیڈریشن کیا ہوتی ہے کمپوزیشن آف فیڈریشن کسی بھی کنٹری کی فیڈریشن سے کیا مراد ہے دو قسم کے جو نظام حکومت ہوتے ہیں ایک جو ہوتا ہے وہ فیڈریشن والا حکومت ہوتا ہے دوسرا یونیٹری یعنی کہ سینٹرل سسٹم ہوتا ہے فیڈریشن میں یہ ہوتا ہے کہ اختیارات جو ہے نا وہ صوبوں میں ڈیوائیڈ کر دیے جاتے ہیں جبکہ سینٹرل سسٹم میں اختیارات ایک ہی بندے کے پاس یعنی ایک ہی دارے کے پاس ہوتے ہیں جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے تین قسم کے پیلر ہوتے ہیں فیڈریشن کے جو کہ اس ملک کے قانون کی حفاظت کرتے ہیں سمجھے اس میں اپنا اپنا پارٹ ادا کرتے ہیں سب سے پہلے جوڈیشری آتی ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور ہائی کورٹ ہے یہ کیا کرتا ہے جو اس کنٹری کا ہمارے کنٹری کا کونسٹیوشن ہے اس کو دیکھے گا کہ اس کی کوئی خلاف برزی تو نہیں کر رہے جو کہ اس کو ایکزیگیوٹ کر رہے ہیں تو یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا کام ہوگا پھر ایکزیکٹیو باڈی اسی کنٹری کا جو کونسٹیوشن ہوگا اس کو ایکزیگیوٹ کون کرے گا یہ والی باڈی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر اور فیڈل کیبنٹ یہ اس کو ایکزیگیوٹ کرے گا اس کو لاغو کرے گا لیکن اگر اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو وہ تبدیلی کون کریں گے نیشنل اسمبلی ایک ہاؤس ہے اسی طرح دوسرا سینٹ کا ہاؤس آ رہا ہے اس میں ہوتے تو نیشنل اسمبلی کے میمبرز ہی ہیں لیکن ان کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے اپنی اپنی کی جوریزیکشنز ہوتی ہے تو اب سب سے پہلے ہم فیڈل گورنمنٹ کے دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا چیزیں آتی ہیں فیڈل گورنمنٹ کیا ہے اگزیکٹیو فیلر آف دا کنٹری اگزیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے جو سربراہ ہوتا ہے کنٹری کا جو کہ قانون کو لاغو کر رہا ہوتا ہے جو لیجسلیٹیو ہاؤس سے قانون بن کے آئیں گے اس کی پانسداری کون کروائے گا فیڈل گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ اگزیکٹیو باڈی کنسسٹ آف پریزیڈنٹ پرائم منسٹر اور فیڈرل کیبنٹ فیڈرل کیبنٹ کیا ہوتی ہے کہ یہ پرائم منسٹر اپنے منسٹرز میں سے کچھ منسٹرز کو چن کر ایک کیبنٹ بنا لیتی ہیں اس کیبنٹ میں پھر ڈیسیئن لیے جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی گورنمنٹ کو کیسے چلانا ہے کس طرح سے رول کرنا ہے کمپوزیشن ڈیوریشن 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 آف دا مجلس شورا جسے پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں یہ کب بنتی ہے اس کی میٹنگ کب ہوتی ہے اس کے رہنے کی ڈیوریشن کتنی ہے جیسے ہی الیکشن ہو جائیں گے فوراں ہی ٹھیک ہے وہ جیسے میمبر آ جائیں گے نیشنل اسمبلی میں وہاں سے ان کا ٹائم پیرڈ سٹارٹ ہو جائے گا فیڈرل گورنمنٹ کے یہ دو ہیڈ ہوتے ہیں سب سے پہلے پریزیڈن خود ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے دو ہاؤس آ جاتے ہیں نیشنل اسمبلی ہاؤس اور اس کے بعد سینٹ کا ہاؤس اب نیشنل اسمبلی میں کتنے میمبرز ہوں گے نیشنل اسمبلی میں 326 میمبرز ہوں گے یہ ان کے فردر آگر ٹویین ہیں بلوچستان کے پی کے پنجاب سندھ اور فیڈرل کیپٹل ٹھیک ہے ہاں جی اس میں بلوچستان میں جو جنرل سیٹس ہوں گی وہ 16 ہیں وومن کے جو سیٹس ہیں وہ 4 ہیں ٹوٹل 20 سیٹ بلوچستان کی کے پی کے بھی اسی طرح ہیں اسی طرح پنجاب کی ہیں اور اسی طرح سندھ اور پھر فیڈرل کیپٹل کی ٹوٹل سیٹ کتنی بن گئی تھی 326 سیٹس کسی ہیں ممبر آف نیشنل اسمبلی ٹرم ڈیوریشن آف نیشنل اسمبلی ٹرم ڈیوریشن کا مطلب ان کی جو حکومت ہوگی وہ کتنے عرصے کے لیے ہوگی جیسے الیکشن ہوتے ہیں الیکشن ہونے کے بعد ڈیوریشن آتا ہے ڈیوریشن آنے کے بعد ان کی میٹنگ کال ہوتی ہے اسمبلی میں تو جس دن ان کی میٹنگ کال ہوگی اس فرسٹ میٹنگ کے پانچ سالوں بعد اسی دن وہ اسمبلی ڈیزولو ہو جائیں گی انلیس کہ اس سے پہلے کوئی ڈیزاسٹر نہ آ جائے اس سے پہلے کوئی ایسی سیٹویشن نہ بن جائے کہ اسمبلیاں توڑنی پڑ جائیں لیکن اگر نارمل سیٹویشن میں چل رہے ہیں تو پھر پانچ سال تک وہ اپنی سروسز پروائیڈ کریں گے سپیکر کون ہوتا ہے چیئرمن کون ہے ڈیپٹی سپیکر یا ڈیپٹی چیئرمن یہ کون ہوتے ہیں یہ بھی انہی اسمبلی کے اندر سے اپنے اوپر سیلیکٹ کیے جاتے ہیں آفٹر دا جنرل ایلیکشن دا نیشنل اسمبلی یا سینٹ شیل ایٹس فرسٹ میٹنگ اندر کو ایکسکلویجن آف اینی اوڈر بزنس ایلیکٹ فرم امانگ ایسس میمبر سپیکر چیئرمن اور اڈیپٹی سپیکر یا ڈیپٹی چیئرمن ٹھیک ہے جیسے ان کی میٹنگ ہو جاتی ہے پہلی میٹنگ کے اندر وہ کوئی اور کام کیے بغیر اپنا چیئرمن یا اپنا چیئرمن ہوگا سینٹ کا سپیکر ہوگا نیشنل اسمبلی کا وہ جب ایک بندے کو اپنا پوائنٹ کر لیں گے سپیکر پھر وہ سارے اسی کے باؤنڈ ہوں گے دورنگ دا باؤنڈری آف اس ہاؤس اس ہاؤس کے اندر پھر اسی کی حکومت چلے گی اسی کی پانسداری چلے گی ووٹر کی کوالیفکیشن کیا ہونی چاہیے اگر ہم گٹری میں ووٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کی کوالیفکیشن کیا ہے سب سے پہلے وہ شہری ہونا چاہیے پاکستان کا اس کے بعد پھر اس کی جو عمر ہے وہ اٹھارہ سال سے کم نہیں ہونی چاہیے then اس کے بعد وہ ووٹر لسٹ میں اس کا نام شامل ہونا چاہیے he is not declared اور کسی بھی کورٹ کی طرف سے unsound mind یعنی کہ پاگل declare نہ کیا گیا ہو اب آجاتے ہیں سینٹ کی طرف سیکنڈ ہاؤس جو ہے پارلیمنٹ کا وہ سینٹ ہوتا ہے یہ نائنٹی سکس میمبر پر ہے ٹھیک ہے نائنٹی سکس میمبر انہی میں سے نکلیں گے نیشنل اسمبلی کے جو میمبر ہیں اسی میں سے وہ سینٹ سیلیکٹ ہوں گے جو کہ پرائم منسٹر کرے گا کہ کس کس بندے کو سینٹ سیلیکٹ کرنا ہے وہ ادھر سے سیلیکٹ ہوں گے 14 shall be elected by the member of each provincial assembly تمام provincial assemblies اپنے چار چار میمبر سیلیکٹ کرے گی for the senate دو جو ہوں گے وہ جنرل سیٹس پہ ہوں گے جس میں سے ایک عورت کا سیٹ ہوگی اور ایک اس میں ٹیکنو کریٹ ہوگی جو کہ پریزیڈنٹ کے آرٹر سے بندہ وہ سیلیکٹ ہوگا کہ ایک فیڈرل کی نمائندگی کرے گا مثال کے طور پر علماء میں سے اگر وہ ایک بندے کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں وہ علماء کی نمائندگی کرے گا اور دوسرا عورتوں کی نمائندگی کریں گے وہ four women shall be elected by the member of each provincial assembly تمام provincial assembly میں سے چار چار عورتیں جو نہ وہ سیلیکٹ ہوں گی اپنے ایریے میں سے جو کہ MPS سیلیکٹ ہو چکی ہیں four techno creates ہوں گے جس میں علماء بھی شامل ہیں اور دوسرے کسی بھی فیڈل کے specific techno creates کہتے ہیں اپنی فیڈل کا جو master ہوتا ہے جیسے doctor ہو گئے engineers ہو گئے یہ سارے techno creates ہیں four non muslim members بھی سیلیکٹ ہوں گے جو کہ ایک ایک province میں سے ایک ایک بندہ سیلیکٹ ہوگا non muslim کی نمائندگی کرنے کے لیے duration of senate house senate house کی duration six years کی ہے جبکہ national assembly کی duration وہ پانچ سال کی ہے qualification for membership of مجلس شورا parliament کا member بننے کے لیے اس کا election لڑنے کے لیے کیا کیا qualification ہونی چاہیے سب سے پہلے citizen پاکستان ہو اور اگر وہ MNS کے لیے qualify کر لے national assembly کے لیے qualify کر رہے تو اس کی age کیا ہونی چاہیے پچیس سال سے کم نہیں ہونی چاہیے اور وہ voting list میں اس کا نام ہو لیکن اگر وہ ہی اپنے آپ کو select ہونے کے بعد کہتے ہیں میں نے senate میں جانا ہے تو senate کے لیے اس کی age پینتیس سال سے کم نہیں ہونی چاہیے اور جس صوبے میں آپ اس کو senate لگانا چاہ رہے ہیں وہ اسی صوبے کا کیا ہونا چاہیے elected person ہونا چاہیے کسی دوسرے صوبے کے person کو opt elect کر کے وہاں کا senate نہیں بنا سکتے ہیں he is of good character and is not commonly known as one who violate Islamic injunctions good character کا ہونا چاہیے اسلام کے خلاف کام کرنے والا نہیں ہونا چاہیے adequate knowledge of Islamic teachings اس صوبے اسلام کی بنیادی چیزوں کا knowledge ہونا چاہیے اب اگر کوئی bill pass کرنا ہے تو اس میں اس government کا کیا کام ہے ہم یہ government کے organization پڑھ رہے ہیں کہ government کس طرح کام کرتی ہے اب اگر کوئی bill pass ہوگا تو اس میں government کا کیا رول ہوگا سب سے پہلے bill نکلے گا ہی اس سے ان دو houses سے جو ہم نے پڑھے national assembly house اور senate کا house کوئی بھی bill نکال سکتا ہے جو ملک کے لیے مفاد میں ہوگا کوئی بھی فائدہ مند جوہنا کر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے وہ resolution یا کوئی bill نکالیں گے نکلے گا پہلے اس house سے approve ہوگا majority of members تو اس کو approve کریں گی پھر اس کے بعد دوسرے house میں اس کو present کر دیا جائے گا جب وہ بھی اس کو approve کر دیں گے پھر president اسے sign کرے گا تو وہ bill issue ہو جائے گا جیسے مثال کے طور پر بجٹ جو ہے نا finance act کا bill ہے تو وہ bill اسی طرح پاس ہوتا ہے یہ آگے بتا رہا ہے and if the bill is passed without amendment by the other house also it shall be presented to the president for assent اگر دوسرا house بھی پاس کر دیتا ہے پھر president اسے sign کر دے گا اور اگر ایک آپ نے جہاں سے bill issue ہو ہے جس house سے اس نے تو پاس کر دیا دوسرے نے اس میں کچھ amendment کر دی وہ amendment وہاں سے پھر پاس ہوں گی اور پھر دوبارہ پہلے والے house میں آئیں گی وہ پہلے والے house نے اگر اسی amendment کو پاس کر دیا تو پھر وہ president کے پاس جائے گا تو کہنے کے مطلب یہ کہ دونوں کی consent جب تک نہیں ہوگی ایک bill کے اوپر تب تک وہ bill president کے پاس present نہیں ہوگا جی federal government کی jurisdiction کیا ہوگی اور وہ کہاں کہاں کام کر سکے گی جو ادارے جو منسٹریز اس کے انڈر آئیں گی صرف وہیں پر وہ اپنا جو انا rules and regulations apply کر سکیں گے اور جو ادارے جن کے اوپر اپنی rules and regulations federal government کرے گی وہ constitution of Pakistan 1973 میں fourth schedule میں with the name of federal legislative list کے نام سے وہ sectors دیے گئے ہیں جو کہ federal کے انڈر ہوں گے جن کی ذمہ داری پوری کی پوری federal کے پاس ہوگی ان کے rules بنانے کی ان کی regulations کی ان کے سارے کام کرنے کی ذمہ داری federal government کے پاس ہوگی اس کی کچھ examples آپ کو دے دیتے ہیں جیسے کہ military ہے naval ہے air force ہے یہ سارے federal کے انڈر آتے ہیں external affairs foreign ministry affairs جو ہوگی یہ بھی government federal کے پاس ہے جو نادرہ کا دفتر ہے جو کہ nationality کے دیکھتا ہے وہ بھی federal کے پاس ہے post office ہے یہ بھی federal کے پاس ہے federal public service commission یہ جو paper conduct کرے گی inspector in land revenue کا یہ بھی کس کا ادارہ ہے federal کا ادارہ ہے federal embarrassment یہ کیا ہے اگر federal کے اداروں سے کوئی complaint ہے کسی کو تو اس کی شکایات جو ہے نا وہ federal embarrassment سنے گا اب آجتی ہے provincial government provincial government بھی اسی طرح executive body ہوگی اپنے province کی اپنے province کی منسٹریز کو ان کے departments کو ادھر جو rule follow ہو رہے ہیں ان کو ان کی نگہ داست ان کی دیکھوال کون کرے گی وہ provincial government کرے گی سب سے پہلے اس میں جو executive body ہے وہ governor chief minister اور اس کے انڈر جو ministers ہوں گے وہ executive body ہے اس کے executive body کا مطلب جو main head ہوں گے کسی بھی province کے وہ governor اور chief minister ہوں گے governor کو appoint کون کرے گا governor کو appoint جو ہے نا وہ president of Pakistan with the recommendation of prime minister یہ بندہ appoint ہوگا there shall be a governor for each province who shall be appointed by the president on the advice of prime minister conditions کیا ہوں گی اگر کوئی governor بننا چاہ رہا ہے تو اس پہ کچھ limitations بھی ہوں گی کچھ اس کی conditions ہوں گی وہ ہم ایک پیرے کے اندر close کرتے ہیں the person shall not be appointed as a governor unless he is qualified to be elected as a member of national assembly national assembly کا اگر وہ member نہیں ہوگا تو وہ governor بھی نہیں ہو سکتا کسی outsider کو governor نہیں بنایا جا سکتا having age not less than 35 years ایسا national assembly کا member جس کی عمر 35 سال سے کم ہے وہ بھی eligible نہیں ہے for governor وہ registered voter ہوگا ذہری بات ہے اگر وہ member بنا ہے تو registered voter ہی تو ہے لیکن کہاں کا آپ governor بنائیں گے اس صوبے کی provincial assembly سے لیے گئے بندے کو ٹھیک ہے تو اسی صوبے کا وہ voter بھی ہونا چاہیے جس صوبے سے آپ جس صوبے کا آپ اس کو governor بنانا چاہ رہے ہیں resident of the province concern president کیا کرتا ہے جو 16 بندے ہم نے پیچھے پڑا کہ ہر صوبے سے 16 بندے جو ہے نیشنل اسمبلی میں سینٹ میں کام کریں گے ٹھیک ہے اس میں سے پھر اگر government چاہے گی یا باقیوں میں سے کسی کو چاہے گی تو وہ as a governor appoint کر دے گا president اسے governor کا کوئی election نہیں ہوگا ہاں chief minister کا prime minister کا election ہوتا ہے among the members governor shall not hold any office of the profit وہ کہہ رہا ہے کوئی اور office hold نہیں کر سکتا کوئی اور service نہیں کر سکتا for remuneration ٹھیک ہے during the service of Pakistan جب تک وہ governor ہے وہ کوئی اور business کا نہیں صرف office hold نہیں کر سکتا business کسی اور کو دے کے وہ business پہ شک چلتا رہے only one seat whether member of parliament or governor can be enjoyed وہ یا تو member of parliament رہے گا یا پھر governor کی seat کا کام کرے گا governor کا کام کر رہا ہے تو پھر وہ parliament کے حقوق اس کے پاس نہیں ہیں governor shall appoint provincial minister from among us MPA MPA addresses to the governor اگر وہ اپنا resign کرنا چاہتے ہیں تو وہ governor کو address کریں گے member of provincial assembly all executive actions of the provincial government shall be expressed to be taken in the name of the governor اپنی ministries سے ہٹ کر provincial government اگر کوئی order issue کرنا چاہ رہی ہے تو وہ through governor ہوں گے ٹھیک ہے governor ہی order کو issue کرے گا governor office سے order نکلیں گے لیکن جو ministries under آرہی ہیں پروینشل members کے انڈر وہ اپنی ministry کے order خود جاری کر سکتے ہیں اس کی دیکھ بال وہ خود کریں گے چیف منسٹر جی governor پھر تمام members کو call کرے گا اور پروینشل members کیا کریں گے اپنے ہی اندر سے ایک کسی ایک بندے کو ایزا چیف منسٹر سیلیکٹ کریں گے چیف منسٹر شیل ناٹ پوائنٹ مور دن فائی ایڈوائزر اب جب چیف منسٹر پوائنٹ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا وہ اپنے لیے پانچ لیگل ایڈوائزر پوائنٹ کر سکتا ہے جو کہ اس کو help کریں گے کوئی بھی لیگل ایشیوز کے بارے میں چیف منسٹر اگر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو سب سے پہلے وہ گورنر کی کنسنٹ لے گا گورنر کو اپنی کنسنٹ میں شامل کرنے کے بعد پھر وہ کوئی کام کرے گا کوئی پروزل یا لیگس لیشیشن کے اندر لانا چاہ رہا تو گورنر کی اپرو سیلیکشن پروسیس آف چیف منسٹر جیسے کہ پہلے بات ہو گئی چیف منسٹر کی سیلیکشن کیسے ہوگی میمبر جو ہیں وہ ووٹنگ کریں گے کسی ایک شخص کے لیے جس شخص کے لیے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ بندہ کیا بن جے گا چیف منسٹر اگر دو بندے ٹائی کر جاتے ہیں آپس میں دونوں کے ووٹ برابر آجتے ہیں تو کیا ہوگا پھر ان دونوں کے اندر سے دوبارہ ووٹنگ کروائی جائے گی ان دوبارہ نیشنل اسمبلی کے ممبر دوبارہ ووٹ دیں گے ان دونوں میں سے جس کے پاس زیادہ ووٹ ہوں گے اس کو ایزا چیف منسٹر سیلیکٹ کر لیا جائے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس آگینس چیف منسٹر تو اس سے آپ بہت بھی واقف ہوں گے لیکن آپ پھر بھی پتا ہونا چاہے ریزولیشن فور آف نو کانفیڈنس مووڈ بائی نوٹ لیس دن ٹوانٹی پرسنٹ آف دا ٹوٹل ممبرشپ آف پروینشل اسمبلی می بھی پاسٹ آگینس چیف منسٹر بائی پروینشل اسمبلی تو جب ریزولیشن پیش کی جائے گی اسمبلی میں تو میجورٹی اس میں جب ووٹنگ کرے گی جو میجورٹی اگر اس کو ووٹ کو پاسٹ اس کو ریزولیشن کو اپروف کر دیتی ہے تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس اپروف چیف منسٹر شیل سیز ٹو ہول آف اسیز کا مطلب اب وہ اختیارات اس کے پاس نہیں رہے اسی تنہ کیبنٹ بنتی ہے فیڈرل کیبنٹ اور پروینشل کیبنٹ اگر فیڈرل کی کیبنٹ ہوگی تو اس کا ہیڈ پرائیم منسٹر ہوگا اگر پروینس کی کیبنٹ ہوگی تو اس کا ہیڈ چیف منسٹر ہوگا اور یہ کیبنٹ کیا کرتی ہے کیبنٹ اپنی حکومت کے ڈیسیئن لیتی ہے کہ اب ہم نے اپنی کون سی پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے کوئی پالیسی کو اپروف کرنا ہے وہ انہوں نے کیبنٹ نے اپروف کرنا ہے پوری پروینشل اسمبلی کی کارگردگی ان کی پرفارمس جو ہے اس کیبنٹ کی کارگردگی سے جج کی جائے کیونکہ کیبنٹ جو ہے وہ چیف منسٹر کے انڈر کام کرتی ہے اور جو بھی کام کرنے ہیں حکم نام جاری کرنا ہے تو وہ اسی کیبنٹ نے اپروف کر کے جاری کرنا ہے تو ٹوٹل سٹرن او کیبنٹ شیل ناٹ ایکسیڈ ففٹین میمبر اور ٹوٹل میمبر آف پروینشل اسمبلی وچی ایور ہائر ٹھیک ہے ان میں سے جو زیادہ بنے گا اس سے زیادہ کی اپرووول نہیں ہو سکتی کی کیبنٹ کی تو پندرہ بتا دیا کہ یہ پندرہ بندوں کی آپ کیبنٹ بنا سکتے ہیں پندرہ منسٹر کی یا پھر آپ اپنی اسمبلی کا 11% نکالیں اس میں سے جو نکلتا ہے اس کا بنا سکتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ آپ کو اتنی limit ہے extent of executive authority of the province extent کا مطلب کہ جو executive authority ہے جیسے کہ پہلے بات ہوئی تھی کہ جو federal government ہے وہ اپنے انڈر آنے والے sectors کو دیکھے گی صرف انہی منسٹریز کے رول ریگولیشن وہ بنائے گی جو کہ منسٹریز اس کے انڈر آ رہی ہیں لیکن جسی طرح جو ہے وہ پروینشل گورنمنٹ وہ بھی اسی ادارے میں کام کرے گی جو کہ منسٹریز یا جو کہ سیکٹر اس کے انڈر آ رہے ہیں جو پروینشل دیپارٹمنٹ ہوں گے انہی کے رولز اور ریگولیشن پروینشل گورنمنٹ دیکھے گی جو پروینشل گورنمنٹ جو پروینشل گورنمنٹ کے حدود میں آ رہی ہیں یا اس کے انڈر کام کر رہے جنرل کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک قسم کا لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے جس طرح پرائیم منسٹر اپنے پانچ لیگل ایڈوائزر اپوائنٹ کر سکتا ہے گورنر شل اپوائنٹ اپرسن بینگ اپرسن کوالیفائید اپوائنٹ ایز جج آف ہائی کورٹ ایڈو جنرل فور دا پروینس کہہ رہا کہ وہ ایسے بندے کو ایڈووکیٹ جنرل اپوائنٹ کر سکتی ہے جو کہ جج کی کوالیفیکیشن رکھتا ہو اس کی بھی کچھ لیمیٹیشن ہے اس کا یہ کام ہوگا کہ گورنمنٹ جو بھی لیگل میٹرز کو دیکھے گی اس لیگل میٹرز کے بارے میں ساری انفرمیشن اسے گورنمنٹ کو پروائیڈ کرنی ہوگی ایڈووکیٹ جنرل شیل ہوڈ آفیس دیورنگ پلائیر آف گورنر انڈ شیل ناٹ انگیج ان پرائیویٹ پریکٹس وہ پرائیویٹ پریکٹس نہیں کر سکتے وہ کوئی اور جو اپنا آفیس بھی نہیں چلا آسکتے جب تک وہ ایڈووکیٹ جنرل ہوں گے ایڈووکیٹ جنرل میں بائی رائٹنگ انڈر ہیز ہینڈ ایڈریس تو دا گورنر اگر اس نے ریزائن کرنا ہے تو اسے گورنر کو ایڈریس کرنا پڑے گا چیف منسٹر کو ایڈریس نہیں کرے گا لاس پارٹ آجاتا ہے پروینشل گورنمنٹ کا لوکل گورنمنٹ جو کہ پروینشل گورنمنٹ کے انڈر کام کر رہی ہوتی ہے ایڈیس پروینش شیل بی لا شیل بائی لا اسٹیبلش آل لوکل گورنمنٹ سسٹم انڈ ڈیویلپ پولٹیکل ایڈنسٹیٹیو انڈ فینینشل ریسپانسیبیلیٹی انڈ اتھارٹی ٹو بی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو آف دا لوکل گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جس طہاں اس کے ایڈنسٹیٹر بنا دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے ایریے کو ایڈنسٹر کریں گے اس کے روز اور ریگلیشن کو دیکھیں گے تو اس طرح یہ ایک کمپلیٹ ہم نے جو گورنمنٹ کا سٹرکچر دیکھ لی اس میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ مجھے کمنٹ کر کے مجھ سے مزید کلیرنس لے سکتے ہیں اس تمام کے تمام کو میں انشاءاللہ اپنے ڈسکرپشن میں ایز ار نوٹ کے طور پر لکھ دوں گا اگر آپ نے وہاں سے نوٹ کر کے اس کو لکھنا شکریہ اللہ حافظ